محمد شبیود دین صدیقی نے گھر پہ بھی بتایا لیکن مجھے میں سیٹسفائی نہیں ہوا اور میرا پینج جوہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا گیا سپیشن کی سرجری کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری نیشنل ٹیم کے انڈر نائنٹین کے پلیئر ہیں دو سال پہلے کھیل کے دوران چوٹ لگنے سے ان کا کندہ نکل گیا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے مختلف جگہوں پہ ان کا علاج کرانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا یا ٹویٹمنٹ ان کو نہیں ملا ان کو پاکستان کے اندر میرے سینئرز وغیرہ کو میں نے بتایا ان سب کے بارے میں تو انہوں نے جو ہے مجھے ڈاکٹرز کا بتایا لیکن ڈاکٹرز کے میں اپینین لیتا رہا لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا ان کی ٹریٹمنٹ سے مینئر نے ڈاکٹر ادریش شاہ کو ریکمنٹ کیا پھر میں ان کے پاس گیا پھر انہوں نے مجھے پراپر ٹریٹمنٹ دی ان کا کندہ بار بار نکلنے لگا سو مچ سو دیٹھ کے اب تو کبھی کبھار کپڑے چینج کرنے کے دوران یہ نین میں بھی ان کا کندہ نکل جاتا ہے جس کے وجہ سے نہ صرف ان کی لائف متاثر ہوئی ہے بلکہ ان کا کیریئر بھی داؤ پر لگ چکا ہے اور آج ہم ان کے سرجری کرنے جا رہے ہیں جس کے اندرہ ہم کیمرے کے ذریعے ان کی ریکرین ڈسلوکیشن کو ہم ٹریٹ کریں گے اس سرجری کے دوران صرف دو سمال چھوٹے چھوٹے انسیشنز لگتے ہیں جس کے اندرہ ہم کیمرے ڈال کے اس کے اندرہ اس کو ریپیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پیشن کو بہت جلدی دوبارہ سے میدان میں جانے کے کابل ہو جاتا ہے مجھے چار مہینے ہو گئے انشاءاللہ دو مہینے رہتے ہیں اور میں شکریہ ادھا کروں گا ڈاکٹر ادری شاہ کا اور پھر جو تھریپس ٹیم کا اور پورے ڈاکٹر زیاؤدین ہسپٹل کا کہ انہوں نے مجھے پراپر ٹریٹمنٹ دی اور میں انہوں کا بہت شکریہ ادھا کرتا ہوں